ایک ناخلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس کو یہ شک تھا کہ اس کی ماں کے کوئی illیسٹ ریلیشنز ہیں سار لوکوں کی گلے برداشت ہیں کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ ایٹ کام کرتی ہے مجھے پھر یہ سار جی غصہ آتا تھا سار جی چار پائی پار وہ سو رہے تھے ممی چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حل نے نہیں دیا سار قطع نظر اس کے کہ ماں کا کوئی قدار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے بیٹا بن گیا جلال اپنے ہی ہاتھوں کی اپنی دنیا اور آخرت پر بعد ماں پر الزام لگا کر اتارا بوت کے گھاٹ ہمارے باہشنے میں خون رشتوں کی بے قدری اور انہیں قتل کرنے کے دل دہا دینے والے واقعات لمحہ فکریہ بنتے جا رہے ہیں ٹیم جن میں نقاب ایسے بہت سے واقعات کو منظریاں پر لات چکی ہے جن میں کہیں کوئی بھائی جائدات کے لیے اپنی بہن اور ماں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا تو کہیں سگی ماں دوسری شادی کے لیے اپنی بیٹیوں کو نہر میں پینک دیتی ہے خونی رشتوں کی بے قدری کا ایک ایسا ہی واقعہ بیش آیا سرگودہ میں جہاں ایک صفاق بیٹے نے اپنی سگی ماں کو گلہ دبا کر بے دندی سے قتل کر دیا اسی ماں کو جس کے پیرو تل جنت تھی اسی ماں کو جس نے اسے اس کے والد کے انتقال کے بعد پالا پوسا اور اسے پاؤں پر کھڑا کیا آج جرم بے نقاب میں دیکھئے ایک ناکلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس کو یہ شک تھا کہ اس کی ماں کے کوئی illicit relations ہیں سار لوگوں کی گلے برداشتیں کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ ایسا ہم کرتی ہے مجھے پھر یہ سار جی غصہ آتا تھا یہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بتلا ہی رہا ہے کہ میرے جو والدہ ہے اس کے جو ایسا ہمکات کا مجھے شبہ تھا جبکہ اس کی بھی اس کے پاس کوئی دھوز شادت نہیں ہے سار جی چار پائی پار وہ سو رہے تھے نا ممی چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حلن نے لیا سار قطع نظر اس کے کہ ماں کا کوئی کردار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے اگر اس کی بات صحیح مان بھی لی جائے کہ جی مجھے غیرت آگی میری ماں ٹھیک نہیں تھی غلط تھی اس کو خلط دگر پر لے کے جانے والا بھی ہم لوگ ہیں ہمارا معاشرہ ہے کیونکہ بعد وہی لوگ تانے دیتے ہیں لیکن کوئی اس عورت کی اس ماں کی مجبوری نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کے بچے نہیں سمجھی کیوں بھلا دی بیٹے نے ماں کی ممتا اس کا پیار کیوں پند گیا وہ سنگ دل جلاد ٹیم جن میں نکا اپنے بات کی سرگودہ میں اپنے نمائندے سے جس نے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ پیچھا ہے سرگودہ کا علاقہ ہے تھانہ لکسیاں کی حدود میں ایک ناخلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اور اس قتل کی وجہ جو سامنے آئی ہے اس ناخلہ بیٹے شوکت کا اپنی والدہ پر شک تھا جو اس کے کردار پر شک کرتا تھا اور شہر سے باہر یہ کام کرتا تھا اس کے دوستوں نے کچھ بتایا کہ تمہاری والدہ اکثر گھر سے باہر رہتی ہے یہ اچانک گھر آیا اور گھر آ کر اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ گھر پر موجود نہیں تھی اس نے والدہ کو جب گھر پر موجود نہ پایا تو والدہ کے انتظار کرنے لگا اور جیسے ہی والدہ گھر آئی تو اس نے کمرے میں لے جا کر گلہ دبا کر اپنی ماں کا قتل کر دیا لگا کر اپنی ماں پر الزام بیٹا کر چکا تھا اس کا کام تمام لیکن کیا تھی اس الزام کی حقیقت کیا تھا سرگودہ پولیس کا موقف جب سرگودہ پولیس کو اس اندھونات واقعے کی اطلاع ملی تو انہیں بھی نہ یقین آیا ٹیم جرب نقاب نے بات کی اس کیس کو حل کرنے والے ڈی ایس بی ساہد سے ہمارا ڈیسٹرک جو سرگودہ ہے اس کا ہمارا گاؤں ہے چھنی کازی یہاں یہ ایک بدقسمتی سے بڑا پیہن قسم کا یہ واردات ہوئی ہے یہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے کہ ہمارے دین میں جو ماں ہیں اس کا اتنا رتبہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تعلی رکھی گئی ہے تو یہ جو گاؤں ہیں اس میں بدقسمتی تھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جنت بھی بھی جو ہے خاتون اس کے اس کو سکے بٹے شوکت نے بدبخت آدمی نے اس کو اس کا گلہ دبا کر اس کو قتل کر دیا تو یہ بڑا ایک اہم کیس تھا ہمارے جو ڈی پیو صاحب ہیں انہوں نے ہمیں سپیشلی جو ہے سرگودہ کی پولیس کو ان کو ٹاسک سونپا کہ یہ پہلے یہ ناملوم تھا اور ناملوم کے بعد جب پولیس نے اس کی تفتیش کی ہمارے جو فرانزے ہماری ٹیم میں وہ موقع پہ پہنچی اور تمام جو ہے گرد و نواز پہ اس کی دریافت عمل میں لائی گئی تو کوشش کے بعد پتا چل گیا کہ یہ شوکت ہی جو ہے بدقسمت انسان اس نے ہی اپنی والدہ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا اس کی زندگی کا اور اس نے اب یہ اپنی سیٹیسفیکشن کے لیے بتلا ہی رہا ہے کہ میرے جو والدہ ہے اس کے جو مجھے شبہ تھا جبکہ اس کی بھی اس کے پاس کوئی ٹھوز شہادت نہیں ہے تو شوکت جو ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے اپنی والدہ کا جو ہے نحق قتل کر کے اس کو ہم نے اس وضابطہ گرفتار کر لیا ہے گرفتاری کے بعد اس کے پوری انڈویسٹیشن کریں گے اور اس کو جو ہے چلان عدالت کروا کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گے اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب صورتحال یہ ہے کہ ماں اور باپ کا قتل بھی ہمارے معاشرے میں یہ روٹین بنتا جا رہا ہے اس کی بھی عمیت کوئی کم نہیں ہے علاقے یہ رشتے تقدس والے ہیں ان کے جس طرح ماں باپ انسان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کوئی خدا نے کہاستہ خدا نے کہاستہ اپنے والدین کی گلدی ہوتی بھی ہے تو اس کا یہ قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی سے اس کو ہاتھ دونا پڑیں یا اس کی زندگی کا یہ تک خاتمہ کر گیا ہمارے معاشرے میں غیرت کا الزام لگا کر یا غیرت کی شبے میں نہ جانے کتنی ہی ہوا کی بیٹیوں کو بہت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اور ان والداتوں میں متدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ملزمان کا مقصد اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانا ہوتا ہے اس کلچر کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اور کیسے غیرت کے نام پر قتل کا صدباب کیا جا سکتا ہے ٹیم جنب نقاب نے بات کی مہاری نفسیات ڈاکٹر سعید صداقت علی سے اکومت اور میڈیا اس بارے میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ جو لیجلسلیشن ہے جو قوانین ہے وہ اکومت بناتی ہے اور اس کا دھنڈورہ میڈیا پیٹ سکتا ہے میڈیا بتا سکتا ہے کہ نئی خیالات کیا ہے میڈیا بتا سکتا ہے کہ نئی روشنی کیا کہتی ہے میڈیا اگاہی پیدا کر سکتا ہے میڈیا بتا سکتا ہے کہ غیرت کوئی چیز نہیں ہوتی سمجھداری کوئی چیز ہوتی ہے نتائج کو دیکھنا اصل بات ہے جب بھی کوئی قدم اٹھانے لگیں تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو جب ہم سمجھداری کو پروان چڑھانا شروع کرتے ہیں اور غیرت جیسے بہت ہی پرانے اور فرسودہ جو رسم و رواج ہیں ان کو ہم اپنے منظر سے ہٹا دیتے ہیں تو ہم اپنی اپنی زندگی میں بہتر کردار ادا کرنے لگتے ہیں اور اپنے اہلے خانہ کے لیے بھی سوخانے روح نہیں بنتے ہم ان کے ساتھ زور زبادست نہیں کرتے پھر ہم ان کے گردن نہیں دفوشتے ہم تبادلہ خیالات کرتے ہیں اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک اگر کوئی بات نہیں مانتا اور ہمارے لیے کوئی بہت بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں تو ہم اس سے نفسیاتی دوری پیدا کرسکتے ہیں اگر خالی نفسیاتی دوری پیدا کرنے سے گزارا نہ ہو تو ہم اس سے جسمانی دوری پیدا کرسکتے ہیں ہم دنیا نئی جگہ بسا سکتے ہیں ہم کوئی درخت نہیں ہے جو ایک جگہ ہے تو ہل نہیں سکتے ہم اپنے آپ کو مائگریشن میں لے جا سکتے ہیں وہاں جہاں سے تکلیف ہے وہاں سے اٹھ کے اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں راحت ہے اگر اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو یہ کافی ہے جب ہم دوسروں کو اپنی مرضی سے زبدستی کسی طرف چلانا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا فساد ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر قتل کرنے کا یہ بڑھتا ہوا روشان یقین مانی یہ لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے کبھی کوئی بھائی یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو مار رہا ہے کبھی کوئی خوان غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو مار دیتا ہے کبھی کوئی بیٹا غیرت کے نام پر اپنی ماں کا گلہ گھونڈ دیتا ہے اور کسی کی زندگی کو یہ الزام لگا کر ختم کر دینا کہ جی ہمیں غیرت کی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا اس وقت ہمارے ساتھ جو ملسم موجود ہے اس نے بقول اس کے غیرت کے نام پر اس نے اپنی سگی ماں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا اسے ہم جانیں گے جی کہ کیوں اس شخص نے اتنی بیرحمی کا مظاہرہ کیا اور الزام غیرت کا لگا دیا نام کیا تمہارا شاکت علی کیا کرتے ہو میند مزدوری کرتا ہوں اچھا جی سر کتنے بہن بھائی ہیں تم لوگ ایک باجی تھے دو بھائی ہیں اس سے جی تم بڑے ہو گھر میں جی بڑے ہو والد کیا کرتے ہیں تمہارے وہ سارا اپنا ہوئی دیاری دپئی کرتے تھے پیٹر میکینک سے اور آپ حیات ہیں زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں وہ فوت ہو گیا ان سر کتنا عرصہ ہو گئے ان کو فوت ہو com چھ سال ہو گئے ہیں سر چھ سال ہو گئے ہیں جی جب تمہارے والد فوت ہوئے تھے تب تمہاری عمر کیا تھی داس ایک سال تھی دس سال جی سر تم لوگوں کو پالا پوسہ کس Dehoe والدی نہیں ہے والدہ نہیں جی کون سی والدہ وہ والدہ جس کو تم نے مار دیا ہے جی سر یہ ہی والدہ تھی جی سر جب تمہارا والد بود ہوا کتنی جادات چھوڑ کے گیا تھا کتنا پیسہ چھوڑ کے گیا تھا تم بچوں کے لیے اور تمہاری بہن بھائیوں کے لیے سار پیسے پوسے کوئی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا جبین بھی نہیں تھی جادات بھی نہیں تھی حالات خراب تھے جی سار ان خراب حالات میں کیا تم لوگوں کی ماں والدہ نے تم لوگوں کو کئی پھینک دیا تھا بھوکا مرنے کے لیے نہیں سار کیا کیا اس نے بالا جی سار تمہیں بھی جی تمہارے چھوٹے بھائی کو بھی جی تمہاری بہن کو بھی جی کس نے بالا والدہ نہیں جی تم جب دس سال کے تھے تمہیں پتا تھا آئیڈیا تھا کہ کس طریقے سے کن حالات کن مشکلات سے وہ گزر رہی ہوگی سار آس رہا پھر میں ان سار جی پتا نہ چھوٹا چھوٹے تھے تم جی سار جب تم بڑے ہو گئے جی سار پھر بھی تم اکیلے گھر کا خرچ برداشت کر ہی نہیں سکتے یہ ایسا یہ یہ سار یہ سار ناظرین یہاں پر اب جو سرکمسٹانسز سامنے آ رہے ہیں جو باتیں اس سے پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے جب بھی کوئی غریب مجبور لاچار عورت اس معاشرے میں اکیلی رہ جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چند شر پسند ناظر بھیڑیا نما لوگ اس عورت کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں اس کو اتنا منٹلی ٹورچر کرتے ہیں اس کو اتنا حریس کرتے ہیں کہ وہ عورت جب اپنے بھوکے بچوں کو بلبلاتے ہوئے دیکھتی ہے تو کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتی ہے یہ آج کے شو میں ہم اس اسیو کو ہم ہائلائٹ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح سے ہم ہائلائٹ کریں گے خاتون کو کوئی اس طرح سے میس ٹریٹ نہ کریں کہ اس کو کوئی غلط رہ چننی پڑے ہمارے اس معاشرے میں بے سہارہ عورتوں کو صحیح جو ذرائع ہیں آمدن کے اس عورت کا خوند فوت ہوا تھا تو اس نے بہت زری جگہ پر محنت مزدوری کرنے کی بھی کوشش کی گھروں میں کام کرنے کی بھی کوشش کی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لیکن اس ایریا میں اس جگہ میں اس علاقے میں جہاں پر وہ رہتی تھی کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس کو مجبور کیا غلط کام کرنے کے لیے اگر اس کی بات صحیح مان بھی لی جائے کہ جی مجھے غیرت آگی میری ماں ٹھیک نہیں تھی غلط تھی تو اس میں اس ماں کا قصور نہیں جتنا ہمارے اس معاشرے کا قصور ہے اس کو غلط دگر پر لے کے جانے والا بھی ہم لوگ ہیں ہمارا معاشرہ ہے اور اس کو قتل کرنے میں بھی یہی معاشرہ چند ناصر جو ہیں نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کے بچے نہیں سمجھی جب یہ بچہ تھا جب چھوٹ چھوٹے بچے تھے تو جس طرح سے بھی وہ کچھ لے کے آتی تھی ان کو کھلاتی تھی ان کو پالتی تھی ان کو کہیں پھینکا نہیں تھا اس نے ایسا ہی ہے جا ہاں جی سر جب تم بڑے ہو گئے جی سر تم نے ابھی بتا دیا تم اس قابل نہیں تھے کہ تم پورے گھر کا خرچہ اٹھا سکتے ایسا ہی ہے جی سر گھر کو ماں دیکھ رہی تھی چلا رہی تھی جی جی سر تمہاری بہن کی شادی بھی ماں نے کروائی والدہ نے والدہ نے کروائی جی سر ایک ناخلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس کو یہ شک تھا کہ اس کی ماں کے کوئی illicit relations ہیں سر لوکوں کے گلے برداشت ہیں کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ ایٹ کام کرتی ہے مجھے پھر یہ سر جی غصہ آتا تھا سر جی چار پائی پار وہ سو رہے تھے ممی چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حل نے نہیں دیا سر قطع ندر اس کے کہ ماں کا کوئی قدار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے جس بار نے تھا اس صفاق قاتل اور اس کی بہن بھائیوں کو محنت منظوری کر کے پالا بیٹے نے اسی کو بوت کے گھاٹ اتارا ٹیم جنبے نقاب نے اس صفاق درندے سے یہ پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ٹھیک نہیں اس کی ماں کا کردار اس کا جواب حرام کر دینے والا تھا تمہارے اندر کا جو غیرت والا جو سین ہے یہ کب آیا تمہارے دماغ میں ہاں جی اب میں بڑا ہو گئے ہوں بجائے اس کے کہ ماں کا سہارا بنتے اس کو کہتے ہیں ماں میں ہوں میں سارا کچھ دیکھ لے تو تم نے اس کو ماں ڈالا قتل کر ڈالا جی سر کیوں مارا بنا سر غیرت پچھے یہ کام اس وجہ سے کیوں غیرت آئی کیسے آگئی سر لوکوں کے گلے برداشتے ہیں کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ مجھے پھر یہ سار جی غصہ آتا تھا جب وہ باجی ادھر چنیوٹ پر نہیں ہوئی ہے اس کے پاس جاتی تھی اس کا گھار اجاڑنے لگتی تھی اس نے پھر مجھے بتایا ہے کئی بار بتایا ہے سار جی میں نے پھر یہ خموشی سے سر چھپ کر جاتا تمہیں جتنا عرصہ تم تمہاری والدہ زندہ رہی ہے جی سار اس نے کبھی تم لوگ کو مارنے کا یا قتل کرنے کا سوچا نہیں سار تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر تمہاری والدہ اتنی غلط تھی جی سار تم لوگوں کو اسی وقت ہی زہر دے کے مار دیتی خود جو مرضی کرتی جی بالگل سمجھ آرہی اگر نہیں آرہی 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 کہ اگر تمہاری والدہ اپنی لیے غلط تھی یا خود غلط تھی وہ تو وہ تم لوگوں کو زہر دے دیتی کہیں پھینک دیتی کہیں چھوڑ آتی تم لوگوں کو اکیلی زندگی گزارتی نہیں شادی کر لیتی اپنی زندگی گزارتی یا جو بقول تمہارے غلط تھی وہ تو وہ غلط طریقے سے زندگی گزارتی تم لوگوں کو خیال نہ رکھتی ماں تھی وہ انسان تھی وہ مجبوریوں نے ان حالاتوں نے اگر تمہاری بات بھی مان دیجئے تو اس لیے انہوں نے اس حالات میں اس کو ایسا بنا دیا ہوگا تم لوگوں کی بھوک نے تم لوگوں کی پلکنے نے تم لوگوں کی سسکنے نے شاید اس نے وہ اس معاملے میں پڑ گئی ہو کبھی یہ سوچا تم نے نہیں شاید اس حالت جب مر گیا فوت ہو گیا تمہارا اس کے بعد وہی کرتی رہی سب کچھ سیاہ کرے سفیت کرے تم لوگوں کو تو پال رہی تھی نا وہ یہ ہے جی ہمارے اس معاشرے کی ایک تردناک حقیقت جب غیرت کے نام پر ہمارے معاشرے میں چند افراد جب منصف بن جاتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم درست ہیں اس چیز کے سرکمسٹانسز جو حالات و واقعات ہوتے ہیں کس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ چرم سے نفرت کرنی چاہیے مجرم سے نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حالات کی وجہ سے غلط ڈگر پر چل نکلتے ہیں میں اس لڑکے سے بار رہا میں نے پوچھا ہے کہ بھائی جب تمہارا والد فوت ہو گیا تھا تو تم چھوڑی چھوڑے بچوں کو کہیں پھینک دیا تھا اس نے اگر وہ اتنی غلط عورت ہوتی ادھر دیکھو تو وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تم لوگوں کو کہیں بھی پھینک آتی اس نے نہیں پھینکا اس سچویشن کو ہم اکثر دیہاتوں میں تو بہت ہی کومن دیکھتے ہیں کیونکہ جو اکیلی عورت ہوتی ہے سنگل عورت ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح میند مزدوری کر کے پال رہی ہوتی ہے تو اس کی طرف بہت سے لوگ غلط نیت سے مڑتے ہیں اور اگر وہ حامی بھر لے تو بھی وہ خراب ہے اگر وہ حامی نہیں بھرے گی تو بھی وہ خراب ہے تو عورت کے بارے میں جو سب سے بڑا حربہ ہے ہمارے معاشرے کے پاس یا مردوں کے پاس یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا کیچڑو چھال دیں مردوں کو تھوڑا استثناء حاصل ہے کہ اگر وہ خراب بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے جب تب یہ ایک دو عملی سی ہے جو ہماری سوسائیٹی میں دیکھنے میں آتی ہے قطع نظر اس کے کہ ماں کا کوئی کردار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا تو کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کنارہ پر شیخ تھیار کر لیں آپ تعلق ناتہ رشتہ جو ہے وہ توڑ دیں جس بانے تھا اس صفاق قاتل اور اس کی بہن بھائیوں کو محنت منظوری کر کے پالا بیٹے نے اسی کو بوت کے گھاٹ اتارا ٹیم جنبے نقاب نے اس صفاق دلندے سے یہ پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ٹھیک نہیں اس کی باگ کا کردار اس کا جواب حرام کر دینے والا تھا کتنے سال تک پالا تم لوگوں کو اس نے اب دس سال کے تھے جب والد فوت ہوا اب کیا عمر ہوگی تمہاری بیس سال دس سال تک اس نے پالا تم لوگوں کو جی تم نے کب یہ فیصلہ کر لیا کہ تم اپنی ماں کو مارڈا لوگے وہ ایک دن نہیں سار جی کیا ہے کیا سوچا تمہیں لوگوں کی باتیں سار جی فیر مجھے برداشت نہیں ہوتی تمہیں پتہ ہے جن لوگوں کی باتیں تمہیں برداشت نہیں ہوتی ہو سکتا ہے انہی لوگوں نے تمہاری ماں کو مجبور کیا ہو اس کام پہ پتا نہیں سار جی وہ تمہیں بھی پتا نا تم نے ماں سے بات کی نہیں سار جی ماں سے پوچھا نہیں سار جی ماں ڈالا اسے بغیر پوچھے ماں ڈالا اس نے تو نہیں مارا تھا تمہیں اس نے تو نہیں مارا تھا تمہاری بہن کو اپنی چھوٹی بیٹے کو تم نے تمہاری غیرت آئی پہلے کھا کے سپولے کی طرح بڑے ہو گئے جب کسی نے دو چار باتیں کان بھار دی ہے کی تم نے اپنی ماں کو مارڈا دا سار جی ان غیرت پر چی یہ کام کی ہے سار میں وہی تو بتا رہو نا اتنی غیرت تھی یا وہ اتنی غلط تھی تو تم لوگوں کو تم لوگوں کو نا پالتی پھینک دے دی گئی پہ کسی گندے نالے پہ جب تم بھوکے رہتے ہوگے رہتے ہوگے اس کو پتا ہوتا ہوگے میرے پاس رات کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں نہ میرے بیٹے کو نہ میری چھوٹی بیٹی کو ایک ناخلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس کو یہ شک تھا کہ اس کی ماں کے کوئی illicit relations ہیں سار لوگوں کی گلے برداشت ہیں کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ کام کرتی ہے مجھے پھر یہ سار جی غصہ آتا تھا سار جی چار پائی پار وہ سو رہے تھے ممی چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حل نے دیا سار قطعہ نظر اس کے کہ ماں کا کوئی قدار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے ایک ناخلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس کو یہ شک تھا کہ اس کی ماں کے کوئی الیسٹ ریلیشنز ہیں سار لوکوں کی گلہ برداشت کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ کام کرتی ہے مجھے پھر یہ سار جی غصہ آتا تھا سار جی چار پائی پار وہ سو رہے تھے ممی چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حل نے نہیں دیا سار قطعہ نظر اس کے کہ ماں کا کوئی قدار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے ہرے گے تھے ماں کے خلاف بیٹے کے کان اس لیے وہ بن گیا تھا شیطان آخر ہمارے معاشرے میں عورتوں کے کردار پر انگلی اٹھانا کیوں ہے اتنا آسان اور کیوں پیش آتی ہے خواتین کو اتنی مشکلات جیرا آپ بھی ملاحظہ کیجئے تو ایسی حالت میں جب بھوک ماں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی میں اگن کہوں گا کہ اس سارے معاملے میں ہم ہر کسی کو اس حوالے سے تو سیکنڈ نہیں کریں گے لیکن چند ایک ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں جن میں مجبور ہو جاتے ہیں لوگ اور ہمارے معاشرے میں ہی چند اناثر مجبور کرتے ہیں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ ظلم ہے جرم ہے جو ہم آج کے اس پرگرام میں ہائلائٹ کر رہے ہیں یہی ہمارے معاشرے میں ایسے اناثر پہلے کسی لڑکی کو یہاں عورت کو اس کو اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کسی غلط ڈگر پہ چل پڑے اور جب ایسے ناملے ہاتھ لوگ بڑے ہوتے ہیں وہی لوگ پتانے مار مار کے ایسی عورتوں کو بروا بھی دیتے ہیں قتل بھی کروا دیتے ہیں بات میں جی غیرت کے نام پر مار ڈالا سنیس نائی باتیں اور عورتوں کی غدار پر کیچڑو چھالنا کیسے دلاتا ہے اشتیال اور کیسے انسان بن جاتا ہے ہیوان دیم جنوے نگاب نے یہ جانے کی بھی کوشش کی وہ غیرت کے نام پر جوش میں یا کسی نہ کسی طرح غصے میں آکے ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی خود خراب ہوتی ہے ان کے خاندان والوں کی زندگی خراب ہوتی ہے اور اس حوالے سے کافی تکلیف دے صورتحال پیدا ہوتی ہے اور وہ بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ ہم نے جو ذراسی غیرت کے نام پر قتل کیا تھا آج ہمارے گھر کے خواتین جیل میں ملنے آتی ہیں اور ہمارے غیرت پر بڑے تازیانے ہوتے ہیں اور ہم پشتا رہے ہیں اور یہ ان کی کہانیاں بھی میڈیا پر لانے کی ضرورت ہے کہ جو جیل میں کسی جرم کے نتیجے میں کوئی سزا کاٹ رہے ہیں یا جن کو موت کی سزا ہوئی ہے تو ان کے تاثرات بھی ہمیں کبھی نہ تو بھی ٹاک شوز میں اور ٹی وی پہ پریزنٹ کرنے چاہیے انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہوتا ہے اور وہ حیوان ہے جس پہ ہم نے قابو پانا ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک انسان بھی ہوتا ہے اور اس انسان اور حیوان کے درمیان جو ہے مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور جہاں جہاں انسان مات کھاتا ہے وہاں وہاں حیوان اس کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے اور سزا حیوان نہیں پاتا سزا انسان پاتا ہے سو ہمیں کبھی نہ کبھی گوھر کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جذبات بپھر جاتے ہیں یہ جو پانی کناروں سے باہر آ جاتا ہے یہ جو فلڈ گیٹ کھل جاتے ہیں ان کا کچھ چارہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے نظریات پہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو کچھ کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسانوں کی زندگی میں سوچ بچار اور باتچیت اچھے دروازے کھول دیا ہے اور انسانوں کی زندگی میں جذبات کا بلاتم ہر طرف بربادی پھیلا جاتا ہے تو ہمارے عدد جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری جینز میں کو دیکھیں اپنے عدد رشتداروں کو دیکھیں اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھیں تو اس میں جو مسائل نظر آتے ہیں جو کباختیں نظر آتی ہیں تو وہ اتفاقیہ نہیں ہوتی ہیں ان کا ہماری جینز سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اپنی بری جینز کو پہچان لینا یہ بڑی بات ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی شان کے شادیانے بجانے کی بجائے ان کی جسمانی بیماریاں اور ان کی نفسیاتی بیماریاں اور ان کی سماجی کباختیں ان کو ذرا نئے زابیے سے نئے انگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری جینز خراب ہیں ہماری خون میں کچھ خراب بھی ہے تو اپنی جینز کو بیٹ کرنے کے لیے اب بہت اچھے پروگرام ہیں اب اپنے آپ کو جسمانی بیماریاں سے بچانے کے لیے اور نفسیاتی بیماریاں کو بچانے کے لیے بہت اچھی ٹریننگز موجود ہیں جو ہمیں خون خرابے سے بچا سکتی ہیں جو ہمیں پسمانگی سے بچا سکتی ہیں ایسی تعلیم موجود ہے جو ہمارے اندر روشنی کی کدنے بکھیر رکھتی ہے تو معاملہ جینز کا بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی جس کیس کو ہم دسکس کر رہے ہیں معاملہ جینز کا بھی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اپنی جینز پہ کابو نہیں پاتے تو وہ فلرش کرتی ہیں یہ بیج کی طرح ہوتی ہیں یہ از خود پھلتی پھلتی نہیں ہیں جب تک کہ ہم انہیں سازگار حالات نہ دیں تو اگر ہم ذرا گوھر کر لیں کہ ہمارے بڑے ہماری خالہ مامو چچا پھوپوٹایا وہ ان کے حالات کیا تھے کیسے انہوں نے خطا کھائی اور ہم وہ رستے چھوڑ کے مرکبادل رستوں پہ جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سوار سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور یہی انسان ہونے کا تقاضی ہے کہ ہم بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ سیدھے رستے پہ لائیں اور پھر ہماری زندگی ایکچولائز ہوتی ہے کہ ہم نفس مطمئن بن جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئن تم میری جنت میں آجاتے ہیں اس ظالم درندے نے ماں کی ممتہ کو بھلا کر اس کی محبت اور شفقت کو بھلا کر کس طرح بے دردی سے قتل کیا حقیقت لرزا خیز تھی جس دن اپنی ماں کو قتل کیا گھر میں کون گون تھا تمہارے ایک بھائی تھے ہم دو ہی تھے چھوٹا بھائی تھا ہائی کی کیا مارا تمہارے چھوٹا جی ہے سر جی اس کی تو ماں چھین لی نا تم نے تم تو خود تو غیرت مند بڑے خوددار قسم کے نوجوان ہو گئے وہ تو بچہ تھا نا وہ تو رات کو اپنی ماں کا جزار کرتا ہوگا نا ہدا نہیں سر جی مجھے نہیں اب تو نہیں پتا تمہیں کیا پتا اس کو پا لی رہی تھی نا ماں جی پھر کیسے تم نے قتل کیا کہاں پر گئے تم ٹائم کیا تھا ساڑھ دا سر رات کا جی سر پھر پھر سر جی والدہ سوئی ہوئی تھی جی سوئی ہوئی تھی اچھا جب بچہ چھوٹا کدھر تھا یہ بھی سو رات کہاں پہ چار پائی پہ کس کمرے میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں سر جلدہ پڑا تھا اچھا پھر پھر جب وہ سوئی تھی میں نے پھر وہ اسے گلہ دبا دیا ہے اس نے بچنے کی کوشش نہیں کی جاگی نہیں وہ نہیں سر جی کیوں کچھ بلا دیا تھا اسے نہیں سر پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوش میں ہو بندہ سویا بھی ہو تو بھی گلہ دبایا جب اٹھے نا وہ سر جی چار پائی پار وہ سو رہے تھی نا میں میں چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حل نے نہیں دیا سر جی تڑپی تو ہوگی اس وقت پچاری جے جے تمہیں اس وقت رہم نہیں آیا میں آپری ماں کا کلا دبا رہا ہوں بات سارا ہوں غیرت پچھے فارج نہیں غیرت پچھے پھر بھی بیٹھے تو اسے کی کہلاؤ گیا رہا تم جے ایک کام کرنا چاہیے تھا تمہیں جے اسی کے ٹکڑوں پہ پلے ہونا تم غیرت تو یہ تھی پر جائے دفع ہو جائے کہیں خود دفع ہو جائے تھے کہیں پہ تم جے تمہارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے جو زندہ ہو تم اپنی اس ماں کی وجہ سے زندہ ہو جی کس کی وجہ سے زندہ ہو ماں کی وجہ سے زندہ ہو جی ایک ناخلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس کو یہ شک تھا کہ اس کی ماں کے کوئی illicit relations ہیں سر لوگوں کی گلے برداشتیں کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ کام کرتی ہے مجھے پھر یہ سر جی گصہ آتا تھا سر جی چار پائی پار وہ سو رہے تھے نا میں میں چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حل نہیں دیا سر قطع ندر اس کے کہ ماں کا کوئی کردار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے اپنی ماں کو گلہ دبا کر قتل کرنے کے بعد جی ظالم بیٹا ہو گیا تھا فرار لیکن سرگودا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے کر لیا اسے گرفتار اور دورانے تفتیش کیے اس نے پہوش نمائے ان کی شفاق اس کیس کو حل کرنے والے ایسے جو اس نے مزید حقائق سے پردہ اٹھایا مرخہ سات آٹھ کی جو درمیانی رات تھی اس رات کو امیر علی جو کہ ایک آرمی سے ریٹائر آفیسر ہے اس نے بتایا لکسیاں گاؤں سے کہ تھانے آکے کہ میری جو بیٹی ہے اس کا قتل کر دیا ہے میرے نواز سے تو اس کیس بیان کی اوپر اس کی ایف آئی آر لانچ کی موقع کی اوپر ریسپانڈ کیا ریسپانڈ کر کے تو جب گھر کے اندر داخل ہو تو واقعی اس کی جو بیٹی تھی اس کی ڈیڈ باڈی کمرے کے اندر موجود تھی جسے بظاہر حالت کے انتابق گلہ دبا کے مار دیا گیا تھا تو اس خاتون کو بزریہ وہاں سے اس کی جو لاش ہے ڈیڈ باڈی کو موو کروایا گیا یا ہاسپیٹل کے اندر اس کا پوست سمارٹم ہوا پوست سمارٹم یہ بات کنفرم ہو گئی جو ریزرٹس اس کی ریپورٹس وغیرہ بھی آئیں کہ واقعی اس کا گلہ دبانے کی وجہ سے اس خاتون کی موت ہو گئی پولیس نے اس کے اوپر ریٹ وغیرہ کرنے شروع کر دیئے ریٹ کرتے وقت کیونکہ شاکت کو پکڑنا مقصود تھا وہ کچھ اور اس طرح کا عمل یا کسی اور رشدار کو یا اس سے اپنے گھر کے کسی دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پنچوائے کیونکہ وہ اس طرح کی انزائیٹی کی کیونکہ اس سے فیملی کے بعد ہم پتا چل رہا تھا کہ اس کو یہ شک تھا کہ اس کی مہان کے کوئی illicit relations ہیں کسی بندے کے ساتھ اس وجہ سے وہ بیسیکلی کام کہیں دور سے کردہ تو اور پلاننگ کے ساتھ وہ یہاں پہ جب اس وقت آیا کہ مہاں کو اس نے اکیلا پایا تو اس نے یہ سارا کام کر دیا جب اسے ارس کیا تو ارس کر کے اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعی میں نے یہ سارا کام اسے کیا مگر وہ اس کے اوپر شرمندہ بھی تھا کہ یہ چیزیں جو تھیں اس نے اس کے اوپر کوئی تحقیق وغیرہ کسی سے سنی سنائی باتوں کے اوپر یہ سارا اس نے عمل کر دیا تو اس کا چلان وغیرہ ہم نے سارا سمیٹ کر دیا ہے کورٹ کے اندر ہے تو اس کو جو اس کی سزا ہے وہ انشاءاللہ اسے مل جائے گی اس صفاق ترندے کے پاس ٹیم جنب نگاب کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا قتل کی ایک ہی وجہ کر رہا تھا بیان لیکن جب ٹیم جنب نگاب نے سے پوچھا کہ کیا وہ سزا کے لیے ہے تیار اس کا جواب حیران کر دینے والا تھا سار مر گلتی گا ہو جانی ہے نور باس گیارت پہ اب غلطی ہوگی یہ غلطی جو تم سے ہوئی ہے معافی سارا معافی معافی کس بات کی معافی معافی جائے انکام فیر سار جی ہو جو گیا ہے غلطی سے بس غلطی سے کام ہو گیا ہے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے تو معافی چاہیے تمہیں یہ جو ہمارے معاشرے میں نا ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے نا بندہ مارنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور خاص طور پر غیرت کے نام پر کسی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو مارنا وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے اسے پتا ہے میں نکلاؤں گا بھائی یہ جرم میں نکاب ہم کر رہے ہیں کوئی آج تک بتا دیں کہ کسی کو بروقت سزا ہوئی ہو ہمارے ملک میں قتل کرنا مسئلہ نہیں یہ ایٹیٹیوڈ بہن جی ٹھیک ہے جو ہوئے گا بکھی جائے گی جناب کوئی گل نہیں ماں مارتی خیر ہے کوئی گل نہیں غیرت دیں نہ دیں ماری کوئی غلط کامتے دیں طبقہ ملنا چاہیے اس لوگوں کو ٹوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے بھی اور ایسے مجرموں کے لیے بھی اور معذرت کے ساتھ ہمارے سسٹم کے لیے بھی پرگرام کر کے ہم لوگ خیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ملزمان کو پتا ہے یہ پکڑے ہوئے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں جوڈیشل ہو جائیں گے اس کے بعد کیس چلتا رہے گا بعد میراجی نامہ ہو جائے گا مدعی مان جائے گا لو جی امبائر آ جائیں گے مرنے والا مر گیا یہ ایک ختم کرنے کی ضرورت ہے معاملہ جب کہا جاتا ہے نی ملک میں انصاف کا بول مالا ہونا چاہیے تو انصاف ہونا چاہیے قتل کیا ہے جو جرم کیا ہے اس کی مطابق سزا ملنی چاہیے ایک ناخلہ بیٹے نے اپنے والدہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اس کو یہ شک تھا کہ اس کی ماں کے کوئی illicit relations ہیں سار لوگوں کی گلے برداشت ہیں کیا لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی والدہ اس طرح ہے یہ ایٹ کام کرتی ہے مجھے پھر یہ سار جی غصہ آتا تھا سار جی چار پائی پار وہ سو رہے تھے ممی چار پائی پاری بیٹھ کر اسے گلہ دبا لیا اسے حل نے نہیں دیا سار قطع نظر اس کے کہ ماں کا کوئی کردار میں مسئلہ تھا یا نہیں تھا کسی بھی انسان کو بیٹے سمیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے لے